بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلے دس سالوں میں پاکستان سب سے زیادہ اگر کسی ملک سے دور ہوا ہے تو وہ ہے عرب ممالک اور یو اے یہ ایک ایسی پلاننگ چل رہی تھی بڑی ہی زبردست طریقے سے جس کو آ کر عمران خان نے توڑا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں مریم نواز کا میڈیا سیل ہو نون لیگ کا پورا پورا کیمپین سیل ہو اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہو یا بھارت کے جو وہ اکاؤنٹس ہیں پاکستان کے نام سے چل رہے ہیں پورے سوشل میڈیا پر مکمل پلاننگ کے ساتھ ایک کام کیا جا رہا ہے میڈیا پر جھوٹ خبر پھیلائی جا رہی ہے اور کسی طرح یہ کام کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یو اے ای کا دورہ ناکام تھا میڈیا نے یہاں تک بات کی کہ دو گھنٹے انہوں نے سٹیک کیا آئے اور چلے گے نراز ہو کر یہ کون کیمپین چلا رہا ہے مریم نواز کا میڈیا سیل مریم نواز کے میڈیا سیل کی تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ رونالڈو کی منگیتر کی تصویر لگا کر کہتے ہیں کہ سائمہ جمال کیس لڑنے آ رہی ہے نواز شریف کا ان کے تو جھوٹ کے انتہا یہ ہے بھارت بلکل بھی خوش نہیں ہے کہ عمران خان نے یہ جو کام کیا ہے اس پر مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کس طرح پاکستان کے لیے بہترین کام تھا اور پوری دنیا اس کو ووچ کر رہی ہے دیکھئے کئی سالوں سے پاکستان کو عرب ممالک سے دور کرنے کی کوشش کی گیا اور اس میں بھارت پوری طرح کامیاب ہوا بھارت کو یو اے ای کے قریب کرنے کی کوشش کی گئی مودی سرکار کے اتنے زیادہ تعلقات قائم کر دیئے گئے کہ وہاں پر مندر بھی کھول دیا گیا ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ان کے معاملات آگے بڑے تھے اور پاکستان کو بڑی پلاننگ کے ساتھ یو اے ای سے دور کر دیا گیا اس میں ظاہری بات ہے نواز شریف اور زرداری شامل تھے اس کی کیا ریزر ہیں یہ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو پتا چلے گا عربوں کے اندر بے شمان خرابیاں پائی جاتی ہیں مگر ایک چیز ان کے اندر آج بھی پائی جاتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو کبھی عزت نہیں دیتے جو انہی کے ٹکڑوں پر پلتے ہوں چاہے کاغزوں میں ہی سہی نواز شریف دبائی میں نوکری کرتا رہا پاکستان کا میڈیا اور دوسرے تمام لوگوں کی حرام کی کمائی دبائی کے اندر پی اے سل جو کچھ ہوا اس میں جو پیسہ لگا یو اے ای کے حکمرانوں کو سب پتا ہے اسی لئے وہ ان کی عزت نہیں کرتے اور نہ ہی یو اے ای کا کوئی حکمران نواز شریف زرداری کے دور میں پاکستان آیا اب جیسے ہی عمران خان آئے ہے تو پاکستان کا دنیا بھر میں وہ امیج بحال ہو رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں خاص کر تین ملاقاتیں ہو چکے ہیں یو اے ای کے حکمرانوں سے محمد بن سلمان سے ترکی سے چائنہ سے ملیشیا کے مہاتیر محمد سے جس کا دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں تھا اس سے بھی تعلقات ہمارے بحال ہو رہے ہیں اور بہترین طریقے سے پوری دنیا پر پاکستان اسٹرڈ ڈومینٹ کر رہے ہیں لیکن ایک مکمل کیمپین تیار بیٹی ہوئی تھی جیسے ہی ابو زہبی کے حکمران آئے تو اسی وقت میڈیا میں یہ بات شروع ہوئی کہ اب کہہ دو کہ نکام ہو گیا دورہ نکام ہو گیا پریس کانفرنس نہیں ہوئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا دو گھنٹے کے اندر وہ آئے نراز ہو کر واپس چلے گئے یہ سب ایک جھوٹ تھا فراڈ تھا مریم نواز کے میڈیا سل سے یہ جھوٹ شروع ہوتا ہے بھارت کے جالی اکاؤنٹ جو پاکستانیوں کے نام سے چلتے ہیں اس سے لے کر جماعت اسلامی اور دوسروں تک جاتے تھے ان سب نے یہ گیم چلائی دیکھیں کہا گیا دو گھنٹے میں وہ واپس چلے گئے جبکہ وہ تین دن سے پاکستان میں ہی تھے وہ تو اسلام آباد آئے تھے اب مریم نواز نے کیوں سوشل میڈیا سل سے یہ تمام معلومات جھوٹی آگے پھیلائی اس کی وجہ کیا تھی اس کو سمجھ لیں جب محمد بن سلمان نے شہزادوں کو الٹا لٹکایا تو انہوں نے نام لیا کہ ان کا شریف خاندان کے ساتھ بزنس ہے پورے شریف خاندان کو سعودی عرب بلوایا گیا ان سے چیک سائن کروائے گے اور شرط یہ تھی کہ بتایا نہیں جائے گا انہوں نے یہ شرط مان لی محمد بن سلمان نے پیسہ ریکاور کروا لیا عمران خان کو لیکن انہوں نے دورے کے دوران تمام معاملات یہ بتا دیا تھے کہ ہم نے کس طرح شریفوں سے پیسہ نکلوایا یہ معاملہ ہوا اس کے بعد جائے ٹی نے جب نواز شریف کی تمام دستاویزات مانگی تو یو اے ای نے مکمل تعاون کیا اور تمام چیزیں ان کو دے ڈالی ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب نواز شریف کے دن پورے ہو چکے ہیں قطری خط کے لیے نواز شریف نے سب سے پہلے سعودی عرب سے رابطہ کیا کہ وہ کوئی سعودی خط ہمیں دے دے انہوں نے انکار کر دیا یو اے ای کے حکومرانوں سے کہا انہوں نے بھی انکار کر دیا تب جا کر قطر نے حامی بھری سعودی عرب اور یو اے ای کے قطر کے ساتھ تعلقہ چکے خراب ہو چکے ہیں انہوں نے نواز شریف کی اس بات کو شدید آڑے ہاتھوں لیا کہ کوئی بھی معاملہ اب آپ کے ساتھ کبھی زندگی میں تہہ نہیں کیا جائے گا آپ ہمارے دشمن کے پاس کیوں گئے ہیں تب ہی پاکستان اور یو اے ای کی انٹیلیجنس نے تمام معاملات شیئر کر لیے آپ دیکھیں گمنام ہیروز نے ایک ایک چیز حاصل کر لیے یہ جو آپ کو جالی اکاؤنٹس کیس نظر آ رہے ہے ایان علی کو وہاں پر بھیجنا اس کے علاوہ پاکستان کے اندر تمام صحافی سیاست دانوں سمیت کامران خان سے شروع ہو جائیں آپ ہر ایک کی دبائی کے اندر جائد آ دیں وہ تمام معاملات انہوں نے دے ڈالے یہ ایک تسلسل تھا پچھلے دوروں کا جو اب آ کر تیسرے مراحل میں آیا مریم نواز اور ان تمام لوگوں کو اس چیز کا غصہ ہے قریب جا رہا ہے بھارت اس سے دور ہوتا نظر آپ کو آئے گا آنے والے دنوں میں کیونکہ ایک خلا ہوتا جو پور کرنا ہے بھارت یہ چاہ رہا تھا کہ جو تحریک اٹھنے جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر جو عربوں کے اندر تحریک اٹھ رہی ہے جو سودان سے شروع ہو چکی ہے اس میں جا کر بھارت ٹکل کرے لیکن جیسے ہی عمران خان اب وہاں پر گئے ہیں اور اس کے بعد یو اے ای کے حکمران اور سعودی عرب کے حکمران اور ایک بات یاد رکھئے گا عربوں سے بہتر اس بات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ جب تیل نکلتا ہے تو کوئی بھی ملک فرشت ہے عرش تک کتنی دیر میں پہنچ جاتا ہے ان سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے اب تیل نکلنے جا رہا ہے ڈریلنگ شروع ہو چکی ہے اور کچھ ہی وقت بعد جو عرب پوری دنیا میں ڈومینیٹ کرتے تھے اب پاکستان ڈومینیٹ کرے گا رہی بات کہ جو ہمیں ان سے پیسہ مل رہا ہے یہ ہمارا صرف ایک سال کی مار ہے ہم نے ٹوٹل کرزہ ادا کر دینا ہے پوری دنیا کا اتنا زیادہ ہمارے پاس تیل الحمدللہ ہے اس کے ساتھ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہو رہے ہیں ترکی کے ساتھ تعلقات ہیں پوری دنیا میں جو بلوک بن رہا ہے یہ دشمنوں سے برداشت نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پورے میڈیا پر ایک کیمپین چلائی جاتے ہیں اور کبھی آپ غور کیجئے گا وہ اکاؤنٹس کوئی پاپا کی پری کے نام سے خاص طور پر لڑکیوں کے نام سے وہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں تاکہ یہ بتائجئے کہ پڑے لکھے طبقہ ان کے ساتھ جبکہ وہ سارے جالی اکاؤنٹس ہیں آپ ان چیزوں کو مکمل اکنور کیجئے کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان بہترین طریقے سے آگے جا رہا ہے اور انشاءاللہ جاتا جائے گا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے